سورة الفجر یہ سورة اللیل کے بعد نازل ہوئی ایک رکو ہے 29 آیات ہیں 149 کلمات ہیں اور 597 حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجری قسم ہے فجر کی فجر کا لفظ معلوم ہے فجر کا معنی ہوتا ہے وسیع پیمانے پر پھٹنا اور فجر وہ وقت ہوتا ہے جب صبح کا آغاز ہوتا ہے یعنی جب سے روشنی نمودار ہوتی ہے جسے عام طور پر صبح بھی کہا جاتا ہے وَصُبْحِ اِذَا تَنَفَّس وہ وقت زندگی کے آغاز کا وقت ہوتا ہے ہر سوئی بھی چیز جاگ اٹھتی ہے سارے جانور وغیرہ خود ہی اٹھ جاتے ہیں وہ کوئی علام نہیں لگاتے فجر کے ساتھ ہی اٹھ جاتے اسی طرح مومن بھی اس وقت اٹھ جاتا ہے اس وقت کے ساتھ ہماری عبادات بھی متعلق ہیں نماز کے وقت کا آغاز ہوتا ہے نماز فجر کا یعنی عبادت کا وقت ہوتا ہے وہ اسی طرح روزہ بند ہونے کا وقت ہوتا ہے ایک عبادت کے اختتام کا وقت ہے دوسری عبادت کے آغاز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی تو یہاں پر فجر کے وقت کی قسم کھائی گئی قسم ہے فجر کی اب اس سے کونسی فجر مراد ہے کیا ہر روز کی فجر یا کسی خاص دن کی فجر تو بعض نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد ہر روز کی فجر ہے جیسے ابن عباس اور اکرمہ وغیرہ نے بعض نے کہا کہ یہاں فجر سے مراد نماز فجر ہے کیونکہ اس کی بھی بہت اہمیت اور خاص طور پر اس کی سنتوں کی قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر آتا ہے فجر کی نماز کا وقت جو ہے وہ مشہود ہے یعنی دیکھا جا سکتا ہے اور ایک قابل ذکر وقت ہے بعض نے یہ کہا کہ اس سے مراد سال کے پہلے دن کی فجر جیسے محرم کی اول کی اور بعض نے کہا کہ ماہِ ذلحج کی پہلی تاریخ تو والفجر کیونکہ یہ دس دن جو ہیں وہ بہت اہم ہیں تو اس لیے اس کی فجر مراد ہے اور اگلی آیت میں آرہا وَلَيَا لِنَاشِرْ اور دس راتوں کی قسم تو دس راتیں اور دس راتوں کے ساتھ فجر کی بات کی گئی تو دس راتوں سے مراد دراصل دس دن ہے عربی میں دن کا آغاز چونکہ رات سے ہوتا ہے اس لیے راتوں کی قسم کھائی گئی تو بات یہ ہے کہ فجر کا وقت رات کے اختتام کا وقت ہوتا ہے دن کے آغاز کا وقت ہوتا ہے اور انسانی زندگی میں ایک بہت ہی اہم وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں بہت برکت بھی ہوتی ہے اور اس وقت جاگنے والوں کے لیے ایک بہت خوشی اور ایک بہت نشات کا وقت ہوتا ہے وَصُبْحِ اِذَا أَصْفَرْ پیچھے بھی صبح کی قسم کھائی گی جبکہ وہ روشن ہو جائے کیونکہ اس وقت انسان بلکل تازہ دم ہوتا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی اس وقت کو بہت اہمیت دی جاتی مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوز جو ہیں وہ بہت ارلی مورننگ اٹھتے ہیں اور صبح صویرے کاؤں دہات وغیرہ میں رہتے ہیں تو وہ دریاؤں پہ یا نہروں پہ غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس وقت تک جو فجر کے آغاز کا وقت ہوتا ہے اس وقت واپس بھی لوٹ آتے ہیں اسی طرح کچھ اور لوگوں کو میں جانتی ہوں کہ جو جیسے اسماعیلیز کہلاتے ہیں وہ لوگ بھی عبادت کے لیے بہت ارلی مورننگ یعنی فجر سے بھی پہلے کے وقت میں عبادت خانے پہ جاتے ہیں تو یہ وقت جو ہے یہ چونکہ ایک بہت یکسوی کا وقت ہوتا ہے تازگی کا وقت ہوتا ہے اور جب رات کی بات ہوئی اور نیند کی بات ہوئی تو پیچھے آپ نے پڑھا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَاتَ ہم نے تمہاری نیند کو تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ بنایا اب انسان کی تھکاوٹ دور ہو چکی ہے دن تلو ہو رہا ہے ساری مخلوق جاگ رہی تو انسان کیلئے بھی کیا لازم ہے کہ اس وقت کیا کرے جاگے لیکن عام طرح پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس وقت سونا پسند کرتے ہیں یا سوتے رہتے ہیں ساری رات جاگتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں چکہ ایک پسندیدہ چیز نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ جانوروں میں کونسا جانور ساری رات جاگتا اور پھر اس وقت سوتا ہے کتہ کبھی غور و فکر کیے ہی نہیں کائنات پہ یا کتے عام طرح پر رات کو بھونگتے ہیں اور اگر آپ گلیوں بزاروں میں سے دیکھیں تو ان صبح کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں ادھر ادھر اللہ نے انسان کے لئے کیا چاہا ہے کہ اس وقت جاگے اور اس برکت کے وقت سے فائدہ اٹھائے نہ کہ وہ فطرت کے خلاف جائے کسی مجبوری کے تحت جاگنا کوئی بیمار ہے کوئی ایسی ڈیوٹی ہے کوئی روزی کمانے کا مسئلہ ہے تو وہ تو ایک جانور مسئلہ ہے لیکن عام طور پر اہل ایمان کی راتیں کس میں بسر ہوتی ہیں بس عبادت کے لئے جاگ سکتے ہیں روزی کمانا یا کسی بیمار کی عادت وغیرہ کے علاوہ عام حالات میں رات کو جاگنا پسندیدہ نہیں ہے اور پھر صبح کے وقت سونا پسندیدہ نہیں ہے اور یہ بھی پتا آپ کو کہ جانوروں میں سب سے پہلے کونسا جانور جاگتے ہیں بیڑ یعنی مویشی جانوروں میں سے بھی سب سے آغاز میں بیڑ جاتی تو اور قسم ہے دس راتوں کی جہاں فجر کی قسم کھائے گی صبح کی قسم کھائے گی وہاں قرآن مجید میں رات کی قسم بھی کھائے گی ایک تو اسی صورت کے آیت نمبر چار میں اور ایک اور جگہ پر کیا مانا پڑا اس کا قسم ہے رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہے اور یسری کا مانا بھی چل پڑے رخصت ہو تو یہاں سونے کی دس راتیں مراد نہیں ہیں یا سونے والے کوئی دس دن نہیں مراد اس سے خاص دس راتیں اس کے بارے میں مفسرین نے بہت سی باتیں کی ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں دو مہینے ایسے ہیں جن کی دس راتیں بہت اہم ہیں ایک رمضان ہے جس کا آخری اشرا اشرا اخیر جس میں لیلت القدر آتی ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا انہا انزلنا ہو پی لیلت القدر اور اس کے علاوہ دوسری دس راتیں اشرا ذلحج کی دس راتیں تو ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک آمال کرنے چاہیے اب وہ کون کون سے نیک آمال ہیں جو ہم کر سکتے ہیں کچھ حرص کی بھی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے تاکہ یاد دہانی ہو جائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دنوں میں یوم عرفہ آتا ہے اور یوم عرفہ جو ہے جو یوم حج کہلاتا ہے سال کے سب دنوں سے زیادہ اس دن انسانوں کو چھٹکارہ ملتا ہے جہنم کی آگ سے اور سب سے زیادہ انسانوں کی بخشش اس دن ہوتی ہے اگر باقی دنوں کو چھوڑ بھی دیا جائے تو صرف ایک یہ دن جو ہے یہ بھی کافی ہے فضیلت کے لیے کیونکہ سب سے زیادہ بخشش کا دن ہے یہ پھر انہی میں ایام النحر بھی ہے دسوند دن جو ہے یعنی جس دن عید ہوتی ہے یعنی قربانی کا دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بابقار اور عظمت والا دن یوم النحر ہے پھر اس کے بعد گیاروی زلحج ہے یعنی منا میں ٹھہرنے کا دن تو چونکہ ان ایام میں بہت سی عبادات کٹھی ہو سکتی ہیں جن میں سب سے پہلے تو حج ہے اور اگر کسی کو حج کا موقع نہ ملے تو پھر باقی بھی کچھ عامال ہیں جن میں خاص طور پر روزہ یعنی ان دنوں میں روزے رکھے جا سکتے ہیں اور اب تو الحمدللہ دن اتنے چھوٹے ہیں بلکہ سال کے سب سے چھوٹے تنین دن ہیں یہ یعنی بائیس دسمبر جو ہے وہ سب سے چھوٹا دن ہوتا اور اس سے ایک دو دن پہلے اور بعد میں دن جو ہیں وہ بہت ہی چھوٹے دن ہیں اور خاص طور پر نو تاریخ کا روزہ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ حاجیوں کے لئے نہیں غیر حاجیوں کے لئے ہمارے لئے اس کے بارے محدیث میں آتا ہے یہ دو سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے جن میں ایک پچھلا سال اور ایک آئندہ سال تو اس دن کا روزہ بھی بہترین ہے پھر روزہ کے علاوہ قربانی کرنا اور خاص طور پر قربانی کے دن قربانی کرنے سے بڑھ کر عمل کوئی بھی نہیں ہے یعنی نو تاریخ کو تو روزہ سب سے افضل عمل ہے لیکن دس تاریخ کو سب سے افضل عمل قربانی ہے کیونکہ قربانی والے جانور کا جو خون زمین پر گرتا ہے تو وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے ابن ماجہ اور ترمزی کی روایت میں ہے دس ذلحج کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے لہٰذا اس دن کی قربانی خوشی سے کیا کرو یعنی وہ خون جو گرتا ہے وہ بھی اللہ کو پسند ہے اور وہ بھی عمال آمے میں جاتا ہے انسان کے صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ اس قربانی سے ہمیں کیا ملے گا فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کہنے لگے اور اون فرمایا بھیڑ کی اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی یعنی اتنا افضل ہے قربانی کرنا اس کے علاوہ ذکر اذکار اور پھر باقی تحجد وغیرہ نوافل کا احتمام وقت پر نماز پڑھنا جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو ذکر میں سب سے زیادہ افضل ذکر ان دنوں میں تکبیرات ہیں حضرت ابن عمر سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن یعنی ایام اشرہ ذلحج کے مقابلے میں کوئی دن نہیں اس لئے ان ایام میں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ جیسے اذکار کسرت سے کیا کرو تو کون سے ذکر زیادہ بہترین ہے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور الحمدللہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابن عمر اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ذلحج کے ان دنوں میں بازار نکل جاتے اور تکبیر کہتے رہتے اور دوسرے لوگ بھی انہیں دیکھ کر سن کر تکبیر کہتے رہتے یعنی وہ لوگوں کو اپنے عمل سے ریمائنڈر دیتے تھے کس بات کا کہ لوگوں یہ تکبیروں کے دن ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں پھر اسی طرح صدقہ خیرات ظہرہ کہ کوئی بھی نیک عمل ان دنوں کے عمل سے افضل نہیں لہٰذا ان دنوں میں جو صدقہ خیرات کیا جائے گا وہ بھی عام دنوں کے صدقہ خیرات سے بہت زیادہ فضیلت والا ہوگا اور صدقہ خیرات عام صدقہ خیرات تو ہے ہی لیکن خاص طور پر صدقہ خیرات میں پھر قربانی آ جاتی ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو قربانی کا ارادہ کریں وہ کیا کریں اپنے ناخن اور بال وغیرہ ان دس دنوں میں نہ کٹیں اس وقت کٹیں جب ان کی قربانی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ذلحج کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنا چاہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کیونکہ حاجی جو احرام میں ہوتے ہیں وہ بھی بال اور ناخن نہیں کٹتے تو ہم بھی ایک طرح سے اس عمل کے ذریعے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جو قربانی نہ کر سکتے ہوں وہ بھی اس حکم میں شامل ہو سکتے ہیں یعنی اگرچہ ان کے لیے تو ایک طرح سے حکم آیا نا کہ وہ ایسا نہ کریں تو بہرحال ان دنوں میں جو بھی اچھے کام کریں گے تو وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کو پسند آئیں گے اگر نیت اللہ کی رضا ہو تو والفجری قسم ہے فجر کی ولیال ناشر اور قسم ہے دس راتوں کی یعنی آئندہ آنے والے دس دنوں کی اور اسی طرح رمضان کا آخری عشرہ بھی شمار ہو سکتا ہے اس میں لیال ناشر میں کیونکہ اس میں بھی اعتقاف کی عبادت اور خاص طور پر اعتقاف کے علاوہ لیلت القدر کا احتمام قیام اور سیام اور قرآن کی قرآن تو وہ دن بھی خاص طور پر قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ان دنوں میں سے ایک دن میں قرآن نازل ہوا اِنَّاَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَطْرِ قسم ہے جفت کی اور تاک کی شفع شفع کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملا دینا اور ویسے کسی کے ساتھ چلنے کے لیے بھی ہوتا ہے یعنی ایک شخص جا رہا ہو تو اس کے ساتھ چلنا تو ایک سے دو ہو گئے یعنی دو ہو جانا شفع کمانا کیا ہے دو ہو جانا دو کا مل کے کوئی کام کرنا تو دو کی قسم یعنی جفت کی قسم جفت فارسی کا لفظ ہے اور تاک بھی فارسی کا لفظ ہے انگریزی میں اس کو ایون اور آڈ کہتے ہیں جفت ایون ہے اور وطر آڈ ہے اور یہاں وطر لفظ آیا ہے جبکہ وطر اور وطر دونوں ہی قراءات موجود ہیں یعنی دونوں ہی کہے جا سکتے ہیں اور وطر جو ہے اس ہنسے کو کہتے ہیں جو دو پہ تقسیم نہ ہو خواہ ایک ہو یا تین ہو یا پانچ ہو ویسے وطر آ یتر کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا قرآن مجید میں یہ لفظ گزر ہے وَلَنْ يَتِرَكُمْ آمَالَكُمْ صورت محمد میں آتا ہے کہ وہ تمہارے آمال کو کم نہ کرے گا چونکہ اس میں سے جفت کے مقابلے میں ایک کم ہو جاتا ہے نا تو اس لیے وہ وطر ہو جاتا ہے اب یہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے تو اس میں چھتیس اقوال ملتے ہیں کہ کیا مراد ہے جفت سے اور کیا مراد ہے طاق سے لیکن ان سب کے مقابلے میں جو بات قابل فہم ہے اور آسان ہے سمجھنے میں وہ کیا ہے کہ ساری مخلوق جفت ہے اور وطر اللہ کی ذات ہے کیونکہ حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی اللہ وطر ہے اور وطر سے محبت رکھتا ہے اور وطر سے مراد یہاں ایک اور ساری مخلوق کیا ہے جوڑا جوڑا سورت زاریات 49 میں آتا ہے وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَئِنْ ہر چیز جوڑوں میں ہے سوائے اللہ کی ذات کے تو مخلوق کیا ہے شفع اور خالق کیا ہے وطر اور اللہ سبحانہ وتعالی کے نام کتنے ہیں ایک کم سو اس حدیث میں بھی آتا ہے بخاری اور مسلم کی کہ اللہ کے ایک کم سو نام ہیں جو انہیں یاد کر لے وہ جنتی ہے وہ وطرہ اور وطر کو پسند کرتا ہے وطر سے محبت رکھتا ہے یعنی کوئی بھی کام جب کرنا ہو تو اس کو طاق میں کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت جفت میں کرنے کے جیسے تیتیس بار سبحان اللہ اور تیتیس بار الحمدللہ اور تیتیس بار اللہ اکبر اور تیتیس بار اللہ اکبر اور تیتیس بار اللہ علاہ دفعہ کرنا یا گیارہ دفعہ کرنا اور اسی طرح تاریخوں میں بھی جیسے ایک ہے تین ہے پانچ ہے ساتھ ہے یا پھر ٹونٹی نائنٹھ ہے اور ستائیسویں رات ہے اور یعنی جو وطر تاریخیں ہیں وہ تاریخیں زیادہ پسندیدہ ہیں بنسبت دوسری کے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جفت ٹھیک نہیں ہے مراد اس سے یہ ہے کہ جفت کے مقابلے میں اگر کئی چوائیسو جفت اور تاک میں تو کس کو چوس کرنا چاہیے تاک کو کرنا چاہیے لیکن اگر پوسیبل نہ ہو تو پھر جو بھی ہو انسان اسی پر راضی خوشی ہو شکر ادا کرے اللہ کا جو بھی مل جائے لیکن یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس چوائیس ہو تو پھر تاک کو پسند کرے کیونکہ تاک راتے ہیں اور تاک کا عدد جہاں زیادہ بہتر ہے اور کیوں ہمیں اس سے محبت ہو تاک سے اللہ کی وجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے یعنی ہماری پسندیدگی کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کو پسند ہے والفجری والیال ناشری والشفعی والوطری واللیل اذا یسری اور قسم ہے رات کی اذا یسری جب وہ چل پڑے یعنی اذا عسعس اور یسری کا لسچ ہے یہ سین ری یہ سے ہے سرا یسری کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا دلیل سبحان اللذی اسرا بعبدہی لیلم من المسجد الحرام اور اسی سے آتا ہے چھپ کے کوئی چیز کرنا کیونکہ رات کو انسان چھپ سکتا ہے اسی سے اردو میں لفظ آتا ہے سرایت کرنا کیا ہوتا ہے سرایت کرنا کسی چیز کا دوسری میں سرایت کر جانا یعنی خاموشی سے داخل ہو جانا چھپ کے سے چھپ کے سے کسی چیز کے اندر چلے جانا اچھا رات بھی اتنی ڈاک ہوتی ہے اور چھپ کے سے آج تکی سے آسانی سے کیا کرتی ہے رخصت ہو جاتی یعنی انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں لیکن جب وہ جانے لگتی ہیں تو کیسے جاتی چھپ کیسے پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ اندھیرہ صبح میں بدل چکا ہوتا ہے اندھیرہ رخصت ہو چکا ہوتا ہے رات چلی جاتی ہے اور اگر رات نہ جائے تم کیا کر سکتے ہیں فجر لاسکتے ہیں نہیں لاسکتے سورة القصص 71 میں آتا ہے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الہ یوم القیامتی من الہن غیر اللہ یأتیکم بدیائن افلا تسماؤن اگر اللہ ہمیشہ کلی رات تاری کر دے کون ہے جو تمہارے پاس روشنی لاہی کیا تم سنتے نہیں ہو اور نہیں کرتے اس بات پر تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانو تعالی نے پہلے فجر کا ذکر کیا پھر دس راتوں کا ذکر کیا اور پھر جو فطورتاک کا ذکر ہے پھر رات کا ذکر ہے جب وہ رخصت ہو جائے اور اس کے بعد فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر حل کیا فی ذالک اس میں قسم قسم ہے شہادت ہے لذی حجر اقل والے کے لئے کیا کسی اقل والے کو اس میں کوئی بات سمجھ آتی حجر کا لفظ جو ہے یہ حجر سے حجر کس کو کہتے ہیں پتھر کو پتھر جو آتا ہے وہ جہاں بھی ہو آپ کو روک دیتا ہے چاہے وہ پہاڑ ہو یا کوئی چٹان ہو یا رستے میں پتھر بچھے ہوئے ہوں کہتے ہیں نا انہی پتھروں پر چل کر گھر آ سکتے ہیں انہی مشکل راستہ آتا ہے نا پتھروں والا رکاوٹ پر انسان زیادہ دن ہی چل سکتا تو پتھر کا آنا کس بات کے سمبل ہے رکاوٹ کا تو اسی طرح جو چار دیواری ہوتی ہے کسی زمین کی یعنی کسی بھی پلوٹ کے اردگرد یا کسی بھی کتہ زمین کے کو چاروں طرف سے اگر پتھروں نے گھیرا ہو جیسے دیوار ہو تو وہ بھی کیا ہوتی ہے رکاوٹ ہوتی ہے تو اقل بھی کیا کرتی ہے انسان کے لیے رکاوٹ پیدا کرتی ہے نا یا نہیں وہ ایک سیر ہے نا اکبال کا یعنی اقل تو رکتی رہتی ہے اقل انسان کو پیچھے کہتی رہتی ہے نہیں نہیں یہ سے نقصان ہو جائے گا یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا تو بات یہ ہے کہ ذی حجر سے مراد یہاں صاحب اقل ہیں اور حجر ہر ٹھوس چیز کو کہتے ہیں اور حجور کا لفظ بھی آیا ہے پیچھے کہاں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُم گود حفاظت کے معنوں میں بھی آتا ہے کیونکہ یہ جو باؤنڈری وال ہوتی ہے کیا کرتی ہے کس لیے بنای جاتی ہے حفاظت کے لیے تو حفاظت کے معنوں میں بھی آتا ہے اچھا حتیم کو بھی حجر کہتے ہیں بہت سے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حجر جو مراد حجرِ اسود ہے ٹھیک ہے تو حجر کیا ہے بیسیکلی وہ جو سیمی سرکل سا ایک وہ نہیں بنا ہوتا حتیم کردگرد جو وال ہے اس کو کہتے ہیں حجر جی حجرِ اسماعیل بولتے ہیں اور حجر جو ہے وہ حجرِ اسود ہے یہ دونوں میں فرق ہے ٹھیک ہے اور سورة الحجر بھی ہے وہ کیوں ہے اصحاب الحجر وہ جو سمود کی بستی ہے دیارِ سمود کو کہتے ہیں تو حجر کا لفظ آپ دیکھیں کہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے اقل حفاظت حتیم دیارِ سمود ہل فی ذالک قسم اللذی حجر کیا اس میں قسم ہے اقل والوں کے لئے اور قسم کا مطلب شہادت کوئی گواہی ملتی ہے کوئی بات سمجھ آتی ہے یعنی یہ جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ان سے کوئی بات اللہ کی قدرت کی سمجھ آتی ہے کوئی نشانی نظر آتی ہے ان میں سب چپ اٹھیں جیسے کوئی نظر نہیں آتی واقعی نظر نہیں آتی یہ جن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں فجر کی لیال نشر کی شفع کی والوتر شفع سے مراد آتی ہے کہ ساری دنیا میں ہر چیز یہ آ جاتی ہے اس میں ساری مخلوق کی شفع ہے اگر شفع بول کے کیا مراد ہے سب کے سب خالق ہے ایک طرح مخلوق ہے رات ہے فجر ہے دس راتیں ہیں اہم چیزوں کو اللہ نے گواہ بنایا ہے کس چیز پر کس چیز پر جواب قسم کیا ہے قیامت ضرور آئے گی بات یہ ہے کہ جتنی بھی مکی صورتیں ہر ایک میں ایک ہی مضمون دہرائے گیا ہے قیامت ضرور آئے گی ایسے ہی تھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے کہ اس کو اور کوئی کام ہی نہیں ہر روز مرنے کی بات کرتے ہیں ہر اس قیامت کی بات کرتے ہیں سوچئے ذرا اگر آپ ہر روز گھر میں مرنے کی اور قیامت کی بات کریں تو آپ کو گھر والے کیا کہیں گے کہیں گے نا یہ دماغ چل گیا ہے اور ان کو زندہ رہنے کوئی کوئی بات نظر نہیں آتے ہر وقت موت کی باتیں کرتے ہیں کہ مر جانا تیاری کرو مرنے کے بعد کیلئے کچھ کرو مرنا ان کے ذہن پر چھا گیا کہہ سکتے ہیں جو بھی کوئی کہے لیکن بات یہ ہے کہ ہر صورت میں مکی صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں ہے ایسی جس میں موت کا آخرت کا قیامت کا ذکر نہ ملیاب اسی لئے میں جنون کہتے تھے اور بات یہ ہے کہ جب تک یہ جنون انسان کو لاحق نہ ہونا اس دنیا میں صحیح کام کیا ہی نہیں جا سکتا جب تک دماغ پہ ہر وقت چھایا ہوا نہ ہو کبھی مرنا ہے جواب دینا ہے میں تو یہ نہیں کر سکتا مجھے تو آگے مو دکھانا جا کے تو یہ حساب کتاب کا فکر انسان کو سیدھا رکھتا ہے کیسے سونے دے وہ کیسے فجر کو سونے دے کیسے دس راتوں کو اور یہ دس دنوں کو انسان اگنور کر دے یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان کو مرنے کی فکر ہو اور ہر روز رات اور رات کے بعد فجر کیا یاد دل آتی ہے موت اور موت کے بعد زندگی دوبارہ اٹھنا فجر کیا یاد دل آتی ہے صبح اٹھ کے موت سے زندگی یاد نہیں آتی رات کو اگر آپ سورت علیہ ولامیم سجدہ پڑھیں روز تو اس میں آتی ہے نا آیت تو روز در لگتا ہے نا کہ کیا پتہ اٹھے ہی نہ اگر واقعی آج آپ یہ رات کو سورت پڑھیں یا سنیں روز موت یاد آئے گی اور جب آپ صبح اٹھیں تو دل سے کہیں گے الحمدللہ اللہ احیانا شکر ہے میں اس موت سے اٹھ کری ہوئی ہوں اور ہر دن کی قدر کریں آپ پھر اپنے ووقات کی قدر کریں اپنی زندگی کی قدر کریں اور کچھ کام کریں نہ ہمیں اپنی زندگی کی قدر ہے خضور اللہ باتوں میں ادھر ادھر زندگی زائے کرتے رہتے بیکار کاموں میں پڑھ کر جو نہیں کرنے والے گھنٹوں زائے کر دیتے ہیں ان چیزوں میں کیونکہ ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں جہاں روز بس صویرے اٹھ جاتے ہیں اور جو چاہیں کرتے پھرتے ہیں کسی کے پاس کوئی گرانٹی نہیں کس جن کون نہ اٹھ سکے پھر تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اقل مند لوگوں کو کیا سکھاتی ہیں یہ اینڈ میں کیوں آیا کہ موت رات کی طرح پھر ایک دن رخصت ہو جائے گی اور فجر طلوع ہو جائے گی اور وہ فجر تمہارے اس دنیا کے دنوں کی نہیں ہوگی وہ فجر طلوع ہوگی قیامت کے دن کی تو ان سب صورتوں میں قیامت کی بات ہے اب کائنات کی نشانیوں کے بعد اللہ سبحانو تعالیٰ تاریخ کی مثالیں دیتے ہیں دیکھیں قرآن میں دو چیزیں بہت زیادہ ہیں ایک کائنات کے ذکر اور ایک تاریخ ایک سائنس اور ایک تاریخ ہے بار بار تاریخی واقعات آتے ہیں اور بار بار کائنات کی اوٹ کو دیکھو رات کو دیکھو دن کو دیکھو سویر کو دیکھو دوپہر کو دیکھو دیکھو ہی دیکھو غور و فکر کرو اتنی زیادہ دعوت ہے غور و فکر کی قرآن میں کہ بندہ آنکھیں کھول کہ ہی رہے سو کے بھی نہ سو سکے اتنا زیادہ انسان کو alert بناتا ہے یہ قرآن اگر واقعی ہمارے دل میں اترے صرف کتابوں میں نہ لکھ لیں تو حل فی ذالک قسم لذی حجر اقل والے شخص کے لیے کیا اس میں کوئی گواہی ہے قسم کا کیا مانا کوئی گواہی کوئی سبق کوئی نشانی کوئی سیکھنے کی بات اچھا اگر نہیں سمجھ آئی تو ذرا غور کرو کہ پھر پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا علم طرح کیا تم نے دیکھا نہیں رعا کون سا دیکھنا ہوتا ہے رعا ہوتا ہے دل سے دیکھنا رؤیت قلبی علم طرح جتنی دفعہ بھی قرآن میں آیا ہے اس میں بھی کیا ہے یعنی تم جانتے ہو کیا تم نے دیکھا سے مراد یہ نہیں کہ ہاں تم نے کبھی دیکھا تھا یہ بسارہ نہیں ہے اور آپ سوچ رہے ہوں کہ اچھا جی نظر بھی غور و فکر سے دیکھنا اور رعا بھی دل سے دیکھنا ہے تو پھر باقی کیا بچا ہاں اگر عام دیکھنا ہو تو بسارہ ہے یہ بسارہ تھا بس دیکھتے رہتے ہیں بغیر سوچ سمجھے جو نظر آگے دیکھ لیا گھر سے یہاں آتے ہوئے یہاں سے گھر جاتے ہوئے اور کچھ بھی دیکھ لیا بغیر سوچ سمجھے وہ بسارہ ہوتا ہے لیکن یہ جو نظر آ اور رعا ہے تو رعا جو ہے نا دل سے دیکھنا اچھا دل سے جو چیز دیکھی جاتی ہے اس میں کیا چیز شامل ہوتی ہے سمجھ سمجھ کے دیکھنا یعنی صرف دیکھنا نہیں بلکہ کیسا دیکھنا سمجھ کے دیکھنا اور سمجھ کے کب دیکھتا ہے انسان جب انسان کو علم ہوتا ہے جب دل کا حال بھی ایسی ہوتا ہے جیسے آنکھ کا دیکھنا کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں پیچھے آیا ہے مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا اور پھر آپ کے ذکر میں یہ بھی آیا نا کہ مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَعَا مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَعَا جب آپ نے دیکھا اس میں دل نے جھوٹ نہیں ملایا یعنی جو دل نے کہا وہی آنکھ نے دیکھا یعنی آنکھ اور دل کی معافقت تو جب نورِ علم ہوتا ہے نا انسان کے پاس تو پھر دل دیکھتا ہے اب مثلاً ایک عام انسان اگر ہاتھ کو دیکھتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ہاں یہ پانچ انگلیاں ہیں اور اسکن کا رنگ ایسا ہے اب دیکھیں مثلاً خواتین ہاتھوں کو دیکھتی ہیں تو ایک اور نظر سے دیکھتی ایک ڈاکٹر دیکھے گا ہاتھ کو تو وہ آپ کی بیماری کی شنافت کرے گا اور اسی طرح ماں بچے کے ہاتھ کو دیکھے گی تو کہے گی گندے ہیں اس کو دھو دینا چاہیے تو ہر ایک اپنے علم کے مطابق دیکھتا ہے نا تو علم طرح کا مطلب محض دیکھنا نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے دل سے دیکھنا یعنی جاننا کیا تم جانتے نہیں ہو ورنہ تو کس نے جا کے دیکھا آدھ کو جس کا ذکر آگے آرہا ہے علم طرح کیف افعال ربکا بیاد کیا تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تیرے رب نے آدھ کے ساتھ ہم نے دیکھا ہم کیا کیسے ہم کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا ہم تو معصوم بن سکتے ہیں نہیں ہم نے نہیں دیکھا تو یہاں دیکھنے سے مراد آنکھوں دیکھنا نہیں ہے اس مراد جاننا ہے اور جان کے سمجھنا اور غور کرنا کیا تم نے آدھ کے انجام پہ غور نہیں کیا یہ مراد ہے اور کوئی جانتا ہی نہ ہو کہ آدھ کون تھے اور کیا تھا ان کا انجام ہمارے ماں سے اس کا کیا حال ہے آپ اپنے گھر جا کے طرح بچوں سے پوچھیں کیا جانتے ہیں قوم آدھ کے بارے میں کون تھے وہ میرے خالے وہ قرآن میں اتنی دفعہ تقرار آئی ہے ابھی تک ہمیں مشابہ پڑ جاتا ہے آدھ کون تھے اور سمودھ کون تھے بہت سے لوگ عرصے تک دونوں میں کنفیوز ہوتے رہتے ہیں آدھ کی طرف کون بھیجے گے سمودھ کی طرف کون بھیجے گے آدھ کس طرف تھے سمودھ کس طرف تھے تو یہ علم اب ایسا آپ کا آخری دفعہ بھی میرے خالے ان کا ذکر آ رہا ہے تو اب آ کر آپ کو اتنا پختہ ہو جانے کہ علم طرح سے مراد فوراں پتہ چل جائے آدھ کہاں تھے یمن کے علاقے میں تھے اور ان کی طرف حضرت حود علیہ السلام بھیجے گئے تھے اور یہ نوہ علیہ السلام کے اولاد میں سے تیسری پشت پر یا تیسری جنریشن کہہ سکتے ہیں اور طفان نوہ کے بعد پہلی بائقتدار قوم تھی تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے کیسا سلوک کیا آدھ کے ساتھ یعنی قوم آدھ کے ساتھ ارم ذات الاماد ستونوں والے ارم جو ہے یہ بھی آدھ کا دوسرا نام ہے یعنی آدھ ارم کو نہیں جانتے تم جن کو ارم بھی کہا جاتا ہے اب ارم کیوں کہا جاتا ہے ارم کا لفظی معنی ہوتا ہے پتھروں سے بنایا ہوا نشان مزین ستون تو یا تو ان کو ارم اس لیے کہتے کہ انہوں نے پتھروں سے امارتیں بنائیں اور خاص طور پر بڑے بڑے ستون بنائے یعنی بہت بڑے بڑے پلرز والی امارتیں تھیں ان کی اور ان ستونوں کے اوپر نقش و نگار تھے یا پھر یہ کہ شہر کا نام تھا ارم یعنی آدھ جو ارم کے شہر میں آباد تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس قوم کا نام ہے یا قبیلے کا نام کیونکہ جو پہلا شخص تھا ان کا جد امجد اس کا نام ارم تھا یعنی ارم کی اولاد تھے یا یہ کہ ان کے شاہی خاندان کا نام تھا جو حکومت کرنے والا طبقہ تھا اس کا نام ارم تھا بہرحال یہ کسی نہ کسی وجہ سے آدھ کے علاوہ ارم کے طور پر بھی مشہور تھے آدھ ارم الم ترکیف فعال ربک بیعاد ارم ذات العماد ارم جو اماد والے تھے اماد جو ہے عمد سے ہے عمد کس کو کہتے ہیں ستون کو اور اماد امادہ تن کی جمع ہے اور عمد بھی جمع ہوتا ہے فی عمد ممددہ آگے آئے گا اور اماد سے مراد بھی یا تو ستون ہوتے ہیں پلرز یا پھر بلندے مارتے ہیں اور ایک تیسرا معنی قد و قامت قد انسان کی ہائٹ تو ارم جو تھے وہ بہت سٹرانگ اور بہت لمبے قد کے لوگ تھے حضرت خنسا کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ دور جاہلیت میں ان کے ایک بھائی تھے سخر جو ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے تو جب وہ مارے گئے تو انہوں نے ان کے لئے ایک مرسیہ لکھا اور حضرت خنسا کے جو مرسیہ ہیں وہ ان کا مقابلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ربی پویٹری میں دور جاہلیت کی شاعری میں اور وہ اپنے بھائی کے لئے بہت زیادہ غم اور افسوس میں تھی اور کہتے ہیں کہ جب مارے گئے تو انہوں نے کالا کپڑا پہن لی اور بالوں کی بنیوی کالی جیکٹ پہن لی اور کہا کہ میں کبھی بھی زیب و زینت نہیں کروں گی اور کبھی بھی میں کوئی زندگی کی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گی کیونکہ میرا بھائی مارا گیا ہے اور شیر کہتی ہے کہ اے میری دونوں آنکھوں جودہ تم بہتی چلی جاؤ اور کبھی جامد نہ ہونا کبھی نہ رکنا کیا تم دونوں نہ روگی لسخر سخر کے لئے جو بہت ہی سخی تھا یہ بہت مال خرچ کرنے والا اور اس کی تعریف میں تو اسی قصیدے میں یہ اپنے بھائی کے لئے کہتی ہے رفیع العماد بہت اونچے قد والا تھا بہرحال تو عماد جو ہے یہ لمبے قد کے لئے بھی آتا ہے عماد قد بھی ہوا ستون بھی ہوئے اور بلند عمارتیں بھی اور ویسے بھی بہت ہی قد و کاٹ کے مضبوط قسم کے لوگ تھے ابھی اتنی تفصیل میں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ تم جانتے آدھ کے ساتھ کیا ہوا وہی آدھنا جو عرم بھی کہلاتے تھے اور جو ذات العماد تھے بہت ہونچے قدوں والے تھے اور جنہوں نے ستونوں والی عمارتیں بنائی تھی پتہ ہے نا ان کا اللہ تی لم یخلق مسلحہ فی البلاد اللہ تی وہ جو لم یخلق نہ بنائے گئے نہ پیدا کیے گئے مسلحہ ان کی مانند فی البلاد ملکوں میں بلد کی جمع دنیا کے کسی ملک میں ایسے لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے جو جسمانی طاقت میں اتنے مضبوط تھے کیا کہتے تھے من اشد مننا قوة ہم سے بڑھ کر قوت میں کون شدید ہے ہم سے بڑھ کر قوت کس کی ہے وَسَمُودَ اور تم جانتے ہو سمود کو عَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَالَ رَبُّكَ بِعَادْ کے بعد بِسَمُودَ الَّذِينَ وہی جو جاب السخرة جنہوں نے کاتا چٹان کو سخر کہتے ہیں چٹان کو اور جابہ کا لرز جو پیچھے بھی گزر چکا ہے قطع کرنا سراخ کرنا شگاف کرنا پھر اسے چھیل کے درست کرنا اور باریک کام کے لیے نحت کا لفظ آتا ہے تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِين اور بڑی کٹائی کے لیے جابہ کا لفظ آتا ہے جاب السخرة اور سخر کہتے ہیں چٹان کو سخت پتھر کا چھوٹا سا پہاڑ بِالْوَاد وَادِي مَن اچھا اردو میں وادی مختلف ہوتا ہے عربوں کی وادی سے عربوں کے ہاں وادی یہاں جو واد ہے یا تو واد القرآن سے مراد ہے جو قوم سمود کی بستیاں تھی یعنی بستیوں والی وادی اور ویسے کہتے ہیں ندی نالوں کے راستے کو عربوں میں وادی کس کو کہتے ہیں ودا کا مطلب تھا بہنا اور اسی سے وہ فقی ایک ٹرم ہے ودی شاید پڑھا آپ نے تو ندی نالوں کے راستے آبادیوں کی جگہ کو کہتے ہیں وادی آپ کو یہ تو معلوم نہیں ہے کہ عربوں کے ہاں کہت ہوتا ہے پانی ہوتا کوئی نہیں تو وہ کہاں جا کے رہتے ہیں جب پانی ہو تو جہاں ندی نالے بہتے تھے یا بارش ہوتی اور پانی جمع ہوتا تھا وہیں آبادیاں ہوتی تھی تو اس لیے وادی سے مراد کونسی جگہ ہے جہاں ندی نالے گزریں جہاں آبادی ہو سکے پھر ان ندی نالوں کے آس پاس یہ لوگ رہا کرتے تھے تو انہوں نے وادی میں یعنی وہ پھر علاقہ زرخیز بھی بہت ہوتا تھا جہاں سے بارش کا پانی گزرتا یا بارش کا پانی جمع رہتا وہ بہت زرخیز ہوتا وہاں کچھ کھیتی باڑی بھی کر لیتے رہتے بھی اور کچھ اگاہ بھی لیتے اور کچھ کھانے پینے کا انتظام بھی کر لیتے تو وہ زندگی کی حل چل وہاں ہوتی تھی تو سمود جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے میں یہ علاقہ جو تھا جس میں سمود کی بستی تھی بہت ہی زرخیز علاقہ تھا اور اس کے علاوہ چٹانے بھی تھی جہاں انہوں نے ان کو تراش تراش کی دھر بنا لیے تھے یعنی خوشحالی کی انتہا تھی یہ مراد ہے وَفِرْعَوْنَ ذِلْأَوْتَاد اور فرعون جو اوتاد والا تھا وَتَد کی جمعہ وَتَد کا معنی میں نے پیچھے بتایا تھا کیا یاد ہے کیل اور کھونٹا خاص طور پر خیمے کا جو مین پلر ہوتا ہے نا بیچ والا جس کے اوپر وہ پورا خیمہ بندہ وہ ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے فرعون جو کھونٹو والا تھا یا کیلو والا تھا میخوں والا تھا اس کو کیوں میخوں والا کہا گیا اس کی دو تین وجوہات بتائی جاتے ایک تو یہ کہ اس کی فوجیں بہت تھی اور جب یہ فوجہ اللہ علشکر کے ساتھ چلتا تو بہت سی میخیں اٹھا کے ساتھ لے جاتے تھے اور پھر وہاں جا کر یہ خیمے لگاتے تھے تینی فوجوں کے رہنے کے لیے دوسری وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ یہ لوگوں کو سولی چڑھاتا تھا اور اس دور میں سب سے پہلے سولی چڑھانے کا کام کس نے کیا تھا فیرون نے شروع کیا تھا اور سولی چڑھانے کے لیے کیا کرتا ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونک دیتا تھا اگر آپ نے کبھی کسی میوزیوم میں عیسی علیہ السلام کا جسمہ دیکھا ہو تو پاؤں کے اوپر سراخ اور اس میں سخون بہتا دکھاتے ہیں اور کہ یہاں کیل ان کو ٹھونکا گیا تھا وہ ایک سمبولک ہے جو بھی ہے تو فیرون بھی جب لوگوں کو سولی چڑھاتا اور اس نے کہا بھی تھا نا تو سولی چڑھاتے ہوئے کیل ٹھونکے جاتے تھے اور حضرت آسیہ کے بارے میں بھی آتا ہے روایات میں کہ اس نے ان کو بھی سزا دینے کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونکوا دی تھے جب وہ مسکرہ پڑی تھی وَفِرْعَوْنَ ذِلْأَوْتَاد اور فیرون جو کیلوں والا تھا اور اگر آپ نے ریسنٹلی مجلس میں دیکھے ہوں تو ان کا یوں لگتا ہے کہ کیل جو تھا یا ہیمر جو تھا وہ سرکاری نشان بھی تھا کہ مجھے ایجپٹ جانے کے اتفاق ہو اور میوزیم وغیرہ اور ان کے رامسیس کے جو مجسمیں اب بھی انہوں نے چوکوں میں لگائے ہوئے ہیں تو ہاتھ میں یوں ایک چیز پکڑی ہوئی تھی کیل کی طرح کی سٹیف اور ہیمر تو فیرون ذِلْأَوْتَاد پاور سمبل تھا نا یہ بہت قوت والا تھا ایک کو ذِلْأَوْتَاد کہا گیا دوسرے کو سخر کے ساتھ الَّذِينَ تَغَوْفِ الْبِلَاد ان سب نے مل کے کیا کیا تھا اپنے اپنے وقت میں ملکوں میں سرکشی مچا دی تھی تباہی لے آئے تھے تغو تغو کا لحظ جو ہے یہ تغای اتغو سے بھی ہوتا ہے یعنی توئے غین واوبس کا روٹ ہوتا ہے اور تغای اتغا بھی ہوتا ہے یعنی یہ کے ساتھ اور توئے غین یہ کے ساتھ تو اگر آپ کو یہ ایک لکھ دیں گے تو دونوں پر نمبر مل جائیں گے الَّذِينَ تَغَوْفِ الْبِلَاد وہ جنہوں نے بہت سرکشی کی یعنی ان سب اقوام نے ملکوں میں توفان برپا کر دیئے اور کیسی سرکشی تھی فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَاد بہت زیادہ کر دیا تھا ان میں فساد اکثر ایک ہوتا کثرا زیادہ ہونا اور ایک ہے اکثرا زیادہ کرنا تو اکثرا کونسا باب ہے افعالہ بہت زیادہ کر دیا تھا انہوں نے فِيهَا اُسْمِ الْفَسَاد فَسَاد کو فَصَبَّع تو برسایا ان پر سب کا مطلب ہوتا ہے انڈیلنا اوپر سے گرانا عَلَيْهِمْ ان پر رَبُّكَ تیرے رَبُّنِ سَوْتَا کوڑا چابق عذاب عذاب کا تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا ان کے سر پر عذاب کا کوڑا دے مارا یعنی ایک ہی آن میں ان کو ختم کر کے رکھ دیا تو بات یہ ہے کہ تاریخ سے سبق سکھایا جا رہا ہے اگر زی حجر کو کائنات کی نشانیوں میں سے کچھ سبق ملا تو ٹھیک ورنہ اس تاریخ کو دیکھ لیں جو ان کے سامنے ہو چکی ہے اب ایسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں یہ نون تاریخ تھی ہر قوم کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے اگر آپ کو بچے یہاں سکول میں جاتے ہیں تو کوئر اسٹری پڑھتے ہیں پاکستان پڑھتے ہیں تو کچھ اور انڈیا پڑھتے ہیں تو ہر علاقے کی ایک تاریخ ہوتی ہے اور ہر علاقے کے لوگ اپنی تاریخ کو خوب جانتے ہیں اگر ان کو دوسرے علاقوں کی تاریخ بتائی جائے وہ ان کے لئے کوئی دلچسپی کا سبب نہیں ہوتی تو اس لئے قرآن نے خاص طور پر جب تاریخی واقعات کو کوٹ کیا تو کون سے واقعات کا ذکر کیا جسے وہ جانتے تھے کیونکہ اس میں مورال لاز ہوتے ہیں ویسے یہ کہ پوری ورلڈ ہسٹری جو ہے وہ اگر انسان کسی وقت آپ کو موقع ہو تو اگر صرف سکم تھرو بھی کر لیں اگر کسی ایسی کتاب کو جو ورلڈ ہسٹری پر ہو تو ایسی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر قوم اور ہر سیولیزیشن کا آغاز ہو اور پھر اس کا ایک اختتام ہوا اور ہر اختتام سے پہلے ان کے اندر یہی دو وجوہات تھی حکمران طبقے کی سرکشی اور عوام جو ہیں ان کو سپریس کرنا اور ان کے اوپر ظلم و ستم اور ایک بیچینی کی قیفیت اور فساد کا ہر طرف پھیل جانا تو ہر قوم کا انڈ ایک یہ طریقے پر ہوا ہے اگر تھی یہ نون ہسٹری عربوں کی تو یہی ہے اور ان سب کے اندر یہی ایک وجہ تھی کہ ان کا جو حکمران طبقہ تھا وہ کیا ہوا سرکش ہو گیا پیچھے آپ سب پڑھ چکے اس نون ہسٹری کی تفصیلات تو ہر قوم کا جو اوپر کا طبقہ تھا ایلیٹ تھی وہ انتہائی فساد کا شکار ہوئی اور قرآن پاک میں خود بھی بتایا بھی گیا ہے جب ہم کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے مترفین یا اوپر کے طبقے کو کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ففسکو فی ہفو فساد اور فس کو پجور کرتے ہیں اس میں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کی پاک کھینچ لی جاتی ہے اور وہ ہلاک کر دی جاتے ہیں تو یہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا اور اگر یہ سوال ذہن میں آئے کہ انہی قوموں کی بات کیوں بار بار آتی ہے تو بات یہ ہے کیونکہ پہلے مخاطب رب تھے اور ان کی ہسٹری میں یہ سب کچھ جانی بوجی باتیں تھیں یا تو ان کی ویسے ہی یعنی کہ نسل در نسل کچھ واقعات انہیں معلوم تھے اور کچھ چیزیں اہل کتاب کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے پاس معلومات تھی یعنی ان کی کتابوں سے اور باقی جو ہسٹری ہے دنیا کی اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ان قوموں کے ساتھ ہوا کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ بھی انہی مشکلات میں سے کوئی مشکل پیش آئی اور وہ مشکلات کا سبب کیا تھا فساد بگاڑ ظلم و ستم حق کا انکار انہ ربک لبل مرساد بے شک تیرا رب مرساد میں ہے گھات میں ہے مرساد کا لفظ جو ہے یہ مرسد کی جمس اور یہ کیا ہے اسم ذرف کمین گاہ کے لیے آتا ہے ابزرویٹری کو بھی مرسد کہتے ہیں اور رسدہ کا کیا معنی ہوتا ہے چھک کر بیٹھنا حملہ کرنے کے لیے یعنی تیرا رب جو ہے وہ تاک لگائے ہوئے جو بھی کوئی مجرم ایسا کرتا نظر آئے گا اس کو پکڑ سکتا ہے سبق حاصل کرنے کے لیے ربرت کے لیے تاریخ پڑھنا اور اس سے پھر سبق لینا بہت ضروری ہے تاریخ تو بہت لوگ پڑھتے ہیں مگر سبق نہیں لیتے اہم چیزوں کا حوالہ دے کر بات کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس اقتدار تھا ہتھیار تھے سب کچھ تھا لیکن اللہ کے عذاب کے مقابلے میں خود کو نہیں بتا سکے پھر ان ربک اللہ بالمرساد تو کوئی انسان بھی بچ کے کہیں نہیں بھاگ سکتا کہیں نہیں جا سکتا جتنا چاہے فساد کرے سرکشی کرے نافرمانی کرے فَأَمَّلْإِنسَانُ تو لیکن انسان رہا انسان یعنی انسان کا حال یہ ہے اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ اِذَا مَا ایک ہی معنی ہے دونوں کے جب آزماتا ہے اس کو ابتلا کل پڑھ چکے ہیں بلا کا معنی کیا معنی ہے آزمانا کھولنا ظاہر کر دینا اس کی حقیقت سامنے لے آنا مشکلات آتی اس لیے کہ انسان کی اصلیت سامنے آ جائے اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب فَأَكْرَمَهُ پھر اس کو عزت دیتا ہے وَنَعَمَهُ اور اس کو نعمتیں دیتا ہے فَيَقُولُ تو کہتا ہے رب بھی اکرَمًا میرے رب نے مجھے عزت دی یہ اصل میں تھا اکرَمَنی تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور دنیا کا مقام اور رتبہ یہ سب کیا ہے دراصل امتحان اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اسے نعمتیں دے کے آزماتے ہیں تو انسان ہول جاتا ہے اور پھر ان کا ذکر کرتے نہیں تھکتا کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ اور لیکن جب وہ آزماتا ہے اس کو فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ پھر تنگ کر دیتا ہے اس پر اس کا رزق اس کے آمدنی کم ہو جاتی ہے فَيَقُولُ تو کہتا ہے ربی احاناً میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا اس نے میری بیزتی کر دی احاناً کا لرز جو ہے یہ ہون سے ہے احانت اسی سے احانت آمیز کلمات بیزتی کرنا تو ہون کیا ہوتا ہے بے قدری ذلت رسوائی تحکیر اور احاناً کونسا باب ہے افالہ ہی ہے یہ اصل میں تھا احوانا یوہوینو اور مہین اسی سے نکلا ہے رسوائی کو نزاب احاناً نہیں اس نے میری بیزتی کر دی اگر غور کیا جائے تو دونوں ہی چیزیں آزمائش ہیں نعمت بھی دولت بھی دنیا کی عزت بھی اور دنیا کی تکلیفیں بھی لیکن انسان نہیں سمجھتا انسان کیا سمجھتا ہے عام لوگ کیا سمجھتے ہیں جب کوئی نعمت ملتی ذرا سوچیں زندگی میں آپ کو بہت کچھ ملا بھی ہوگا بہت کچھ ہاتھ سے گیا بھی ہوگا تو رویہ کیا رہا عمومی رویہ انسانوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز ملتی ہے تو انسان پھولے نہیں سمجھتا آپ پہ سے بار ہو جاتا ہے اور ڈینگیں مارنے لگتا ہے اور فساد پہ تل جاتا ہے اور جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس وقت بھی کیا کرتا ہے اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے ناشکری کرنے لگتا ہے اہانا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا یہ جملہ کیا ہے شکوہ ناشکری تو بات یہ ہے کہ انسان کی اصل عزت تقوی میں ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اور جہاں تک خیر اور شر ہے وہ تو سب آزمائش ہیں سورة انبیات 35 میں آتا ہے کُلُّ نَفْسِنْ زَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم کو آزمان رہے ہیں شر اور خیر کے ساتھ آزمانا وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً شر اور خیر یہ خیر اور بھلائی اور تکلیف سبھی کیا ہیں؟ فتنہ کیوں کہا گیا وَعْلَمُوْا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةً حالانکہ اموال کیا ہے؟ نعمت اولاد کیا ہے؟ نعمت لیکن سورة انفال آیت 28 میں آتا ہے وَعْلَمُوْا اچھی طرح جان لو اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةً کہ تمہارے مال اور اولاد تو فتنہ ہے آزمانشہ تمہارے لیے امتحان ہے تمہارا تو کرنا کیا چاہیے ان دونوں حالتوں میں؟ تکلیف آئے تو صبر نعمت ملے تو شکر نہ نعمت کو پا کے کوئی تکبر آئے نہ انسان آپے سے باہر نکلے نہ پساد کرے اور نہ ہی تکلیف آنے پر وَاوَالَا کرے اور شکوے شکایتیں بلکہ دونوں حالتوں میں اتمنان میں رہے لیکن انسان عام طور پر ایسا کرتا نہیں جب اسے نعمتیں ملتی ہیں تو کیا کرتا؟ قَلَّا ہرگز نہیں حرفِ رَدَع یتیم کی عزت نہیں کرتے جو اللہ کا فرمبردار ہوتا ہے اس کو جب اللہ مال دیتا ہے تو وہ اپنے مال سے دوسروں کی مدد کرتا ہے لیکن جو ناشکرہ انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بے آسرہ انسان کی مدد نہیں کرتا یتیم اصل میں کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جنہیں تنہا رہ جنہا اکیلا مراد اس سے کہیں بے آسرہ لوگ جن کا کوئی والی وارث نہ ہو کوئی ساتھی نہ ہو کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو تنہا ہوں ماشرے میں الون ہو تم ان کی عزت نہیں کرتے اور یہ کتنی سچی بات ہے نا اب دیکھیں کہ ایسی خواتین جو بیوہ ہو جاتی ہیں اپنے ہی خاندان میں جس کے در پہ جاتی ہیں جس کے گھر جاتی ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا مقام دیا جاتا ہے ان کو؟ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ اسی طرح اگر کسی کا کوئی بہن بھائی نہ ہو اور ماں باپ بھی نہ ہو تو اس بچے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ یہ جو بات ہے نا عزت نہیں دیتے بعض اگرات لوگ کھانا بھی دے دیتے ہیں پروٹیکشن بھی دے دیتے ہیں مگر عزت نہیں دیتے یہ اتنی گہری بات کی گئی ہے کہ انسان کے اندر کو کھود کے نکال دیا گیا ہے کہ تم اس کو عزت نہیں دیتے کیسے عزت نہیں دیتے تو ترہ ترہ کی باتیں بناتے ہیں لوگ کوئی کوئی الزام لگاتے ہیں کوئی کچھ بات کرتے ہیں وہ سیدھا بھی کر رہے تو الٹا پڑتا ہے آپ کو شاید کسی کوئی اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ہو کیونکہ میرے پاس لوگ مختلف طرح کی آکے باتیں بتاتے رہتے ہیں سب سے زیادہ دردناک باتیں جو ہوتی ہیں بیوہ خواتین کی ہوتی ہیں ایک تو شوہر چلا گیا وہ رنج اور غم اور دکھ پھر اگر ہنسے ہیں تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے کوئی دال مکالا ہے وہ شوہر کے پوتانے پر بھی کوئی خوش ہو سکتا ہے یہ کیوں ہنسے نہیں ہیں ان کے دل میں کیا ہے کسی کیا جائیں تو وہ شک کرتے ہیں کہ بس پتہ نہیں کوئی نیتی خراب ہوگی نہ جائیں تو اکیلے ڈپریشن میں اور حتیٰ کہ بہن بھائی بھی نظریں چڑھانے لگتے ہیں کہ اب ہمیں اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی اور اس کی رسپونسیبیلٹی ہم پہ آ جائے گی اور اگر ہم اچھی طرح پیش آئے تو پھر یہ تو ہمارے سر پہ بیٹھ جائے گی یعنی اس قدر عذیتناک سلوک تو یہاں یتیم سے براد اگرچہ یتیم وہ اس لفظی معنی میں وہ بچہ ہے لیکن سمبولک بھی ہے کہ وہ سارے افراد جو بے سہارا ہوں جو اکیلے رہ جائیں جن کا کوئی والی وارث نہ ہو جن کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہ ہو تم ان کو عزت نہیں دیتے آپ نے اکثر گھرانوں میں دیکھا ہوگا نا کہ جیسے فیملیز اکٹھی ہوتی ہے شادی کے موقع پر کسی خوشی کے موقع پر سارا خاندان کٹھا ہوتا ہے اچھا جو لوگ تو فیملیز آئی ہوتی ہیں میاں بیوی بچے آئے میں ہیں ان کی آو بھگت ہو رہی ہے اور انہی میں سے کوئی ایک آدھ بیچ میں سے ایسا بہن بھائی بھی ہوتا ہے کہ جو یعنی کہ کوئی بچے نہیں یا میاں نہیں یا کچھ نہیں تو آپ نے دیکھا کہ سہمیں سہمیں ڈرے ڈرے جہاں بیٹھیں جہاں کھڑے ہوں یہ منحوس آگئی اب یہ چھپالو اس سے یہ دولن کو پہلے نہ دیکھے فلان آؤ نحوست کے سو کس سے جھوٹے سچے لوگوں نے کیے ہوئے ہوں گے تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے خاندان میں ایسے لوگوں کے ساتھ عزت کا معاملہ نہ کرنے کا جن کے پاس جو مالی اعتبار سے کمزور ہوں یا خاندانی اعتبار سے کسی طرح کمزور ہوں یا جن کا کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہ ہو جن کو کوئی سپورٹ دینے والا نہ ہو کسی کی بھی عزت کرنا صرف اس کے مال یا شہرت کی وجہ سے یہ تو کوئی کمال نہیں کیا دے رہے ہیں آپ کسی کو وہ تو آلیڈی ہے اس کے پاس آپ کیا دینے لگے ہیں لیکن دینا اس کو کہ جس کو معاشرہ نہ دے یہ ہے اصل لے کی اور نہیں تم ایک دوسرے کو آمادہ کرتے مسکین کو کھانا کھلانے پر اور مسکین کون ہے بھوکا ضرورت من اور تحاددون حد کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بھارنا موٹیویٹ کرنا رغبت دلانا توجہ دلانا کسی کو کسی کام پہ بھار کر کام کی رفتار تیز کرنا ایک ہوتا ہے نا بس کہہ دینا اور ایک ہوتا ہے دوسرے کو اس طرح کہنا کہ دوسرا کر گزرے کرنیا چاہے یعنی موٹیویٹ کرنا وَلَا تَحَادُّونَ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسکین اور نہیں تم اقصاتے نہیں تم رغبت دلاتے ایک دوسرے کو باب تفاول ہے نا تحادد ہے اصل میں ایک دوسرے کو عمادہ نہیں کرتے مسکین کو کھانا کھلانے کے لئے ایک دوسرے کو کہتے نہیں ہو ایک دوسرے کو موٹیویٹ نہیں کرتے ہوتا ہے کہ عام طور پر جہاں بھی لوگ اکٹھے بڑھتے ہیں خاندان میں فیملی اکٹھی بیٹھی ہر ایک کو اپنی اپنی پڑھی ہوتی یا تو کچھ ہے تو اس کی باتیں کرتے رہیں گے یہ خریدہ ہے یہ بنایا ہے ایسا ہے ویسا ہے یا پھر نہیں تو اس کا رونا روتے رہیں گے اور آپ سے زیادہ ضرورت مند لوگ خاندان میں موجود ہیں ان کی تو دھیان ہی نہیں کسی کا اور نہ کوئی کسی کو دھیان دلاتا ہے کہ بھی تم اپنا رونا چھوڑا ان کی طرف بھی سوچو تو یہاں اس کے اوپر تنقید کی جا رہی وَتَأْقُلُونَتْ تُرَاثَ اور تم کھا جاتے ہو وراست کو تُراث وراست تھا اصل میں واؤ تے سے بدلی ہوئی ہے اور مراد ہے بغیر محنت کے ملنے والا مال اَكْلَلْلَمَّنْ کھانا سمیٹھ کر سارا اکٹھا کر کے لمبہ یہ لمبوں کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا کسی چیز کو جمع کرنا اور وراست کا سارا مال سمیٹھ کے کھا جاتے ہو یعنی اپنا بھی اور اوروں کا بھی یعنی جن بچوں کا یتیموں کا مال رہ گیا تو تم کیا کرتے ہو ان کو حصہ نہیں دیتے اور خود ہی کھا جاتے ہو وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا اور تم محبت رکھتے ہو مال سے محبت بہت زیادہ تو حبونہ کا لفظ تو معلوم ہے اور حب اسی سے ہے اور جممن کا لفظ جو ہے جمع یا جمع کہتے ہیں وافر اور بکسرت ہونا بہت زیادہ ہونا کسیر کسی بھی چیز کا زیادہ مقدار میں ایک جگہ اکٹھے ہو جانا یعنی تم مال کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہو بہت زیادہ محبت کرتے ہو یعنی جی بھر کے محبت کرتے ہو مال سے یہ معنی ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا کَلَّا ہرگز نہیں یعنی تمہارے یہ حالات جو ہیں وہ تمہارے لئے ہرگز اچھے نہیں یاد کرو اس وقت کو اِذَا دُكَّةِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا جب کوٹ دی جائے گی زمین کوٹ کوٹ کر دک دک ایک دفعہ بھی دک کہنا کافی تھا لیکن دک دک جیسے ٹھک ٹھک ہو یعنی کوٹ کے رکھ دی جائے گی ہرگز نہیں یعنی جو تم کر رہے ہو یہ رویہ ہرگز درست نہیں یہ ڈانٹ کا لفظ ہے کلَّا جو ہے اور دکہ کا کیا معنی ہوتا ہے دھا کے کوٹ کے برابر کر کے ہم وار کر دینا سورة الحق میں پھر ہم نے پڑھا نا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّتَا وَاحِدَا وہاں تو آتا ہے ایک ہی دفعہ کوٹ دی جائے گی وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اور آئے گا تیرے رب اور فرشتے بھی صف در صف یعنی رب نہیں بلکہ فرشتے جو ہیں وہ صفوں میں آئیں گے وہ کہتے ہیں نا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وہ دنیا میں بھی کام کرتے ہوئے صفیں بناتے ہیں اور قرآن میں وَالصَّافَاتِ صَفَّا کہہ کے ان کی قسم بھی کھائی گئی اور قیامت کے دن بھی وہ اپنے کاموں میں صف در صف آ جائیں گے اور اس کا ذکر پیچھے صورت البقرہ میں گزرا ہے حَلْ يَنْزُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ذُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَ وَقُدِيَ الْأَمْرِ یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے وَاللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ وَجِئِ أَيَوْمَئِذِمْ بِجَهَنَّمِ اور لے آئی جائے گی اس دن جہنم جہنم سامنے لے آئی جائے گی حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی اس روز ستر ہزار لگامیں ہوں گی لگام ہوتی ہیں جس سے اسو پکڑا جاتا ہے ہر لگام پہ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے گسیٹ رہے ہوں گے یعنی اتنی بڑی بلا ہے جہنم وہ سامنے لے آئی جائے گی انہیں جانے کی ضرورت نہیں وہ ان کے آگے لے آئی جائے گی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور گسیٹ کر اسے لا کر عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا اور اسے دیکھ کر مقرب اور انبیاء جو ہیں وہ سارے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گی اور سب یا رب نفسی نفسی پکار اٹھیں گے یہ ایسے ہیں جیسے بہت بڑی بلا کوئی سامنے آئے تو آپ کیا کریں گے اس وقت کوئی آپ یاد کریں ایسا حادثہ یا مرحلہ یا خوفناک منظر کہ جس کو دیکھتے ہیں انسان کو سب سے زیادہ کیا فکر پڑتی ہے میرا کیا بنے گا توبہ توبہ کرنے لگتا ہے انسان یا اللہ تو بچا لینا اس سے وَجِعَ يَوْمَ اِذِم بِجَهَنَّم يَوْمَ اِذِن يَتَذَكَّرُ الْإِنسَان اس دن نصیحت پکڑے گا انسان تذکر کیا ہوتا ہے نصیحت پکڑنا جہنم دیکھ کے نصیحت آئے گی انسان کو کہ مجھے کرنا کیا چاہیے وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ اور کہاں ہے اس کے لیے اب یاد دہانی کا وقت اب کیسی یاد دہانی اب کیسی نصیحت نصیحت کا وقت تو دنیا میں تھا تمہیں دنیا میں اپنے حالات کی اصلاح کرنی چاہیے تھی اَنَّا جہاں یہ اسم ذرف ہے یعنی کہاں کیوں کر کیسے اب کیا ذکر اب کہاں ذکر کا وقت یقولو کہے گا انسان یا لیتنی اے کاش کے میں یعنی مجھے اپنے اوپر بہت افسوس ہے اَدَّمْتُ لِحَيَاتِ میں آگے بھیجتا اپنی زندگی کے لیے زندگی تو یہ تھی زندگی تو اب شروع ہوئی کاش کے میں دنیا میں کچھ کر کے آگے بھیجتا کیا یہی کام جو بتائے گئے ہیں جن سے میں مو موڑے رہا فَيَوْمَئِذِن تو اس دن لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَد نَعْذَاب دے گا اس جیسا عذاب دے نا کوئی بھی نا ہوگا اس دن کسی کا عذاب ایسا عذاب جیسے اللہ عذاب دے گا وَلَا يُوثِقُ وَسَاقَهُ أَحَد اور نا باندھے گا باندھنا اس کا کوئی ایک یعنی اس جیسا کوئی باندھنے والا بھی نہ ہوگا اس لئے انسان اپنے ہاتھوں پہ کاٹے گا وَاَتَنِ سُورَتْ فُرْخَانَ وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَئِ دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَسْتُمَا الرَّسُولِ سَبِيلَ اے کاش کہ میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ بناتا اسی راستے پہ چلتا کوئی نیک کام کر کے آتا تو بات یہ ہے کہ ایک طرف انسان کا طرز عمل بتایا گیا کہ تم کرتے کیا ہو تمہیں نعمتیں اور تکلیفیں دونوں آزمائش کی نہیں زندگی آزمائش امتحان ہے لیکن انسان ایک امتحان پر ایک طرح اور دوسرے پر دوسری طرح ریاکٹ کرتا ہے اور اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتا اور پھر انتہائی بدترین قسم کی بداخلاقی کا ذکر کیا گیا جو انسانوں کے رویے اور معاملے میں پائی جاتی ہے اور ہم سب کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے نمبر ایک یہ کہ کوئی بھی انسان ہو چاہے غریب ہو یا امیر ہو بڑا ہو یا چھوٹا ہو اپنے سے مقام اور مرتبے میں کم ہو اپنے سے چاہے مال میں یا علم میں یا کسی بھی چیز میں اس کی عزت لازم ہے ہر ایک کو عزت دینا چاہیے اور انسان اگر اپنے سے بڑے کی کسی کی عزت کرتا ہے مثلا ماں باپ کیا آپ عزت کرتے ہیں تو یہ تو انڈرسٹوٹ ہے فرض ہے آپ پر آپ اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں اور اگر آپ کریں گے تو یہ اگر نہیں کریں گے تو سب ہی کہیں گے کہ یہ دیکھو کیا کرتے ہیں لیکن اصل امتحان کہاں ہوتا ہے انسان کا جب اس کو اپنے سے چھوٹے کی عزت کرنی پڑتی ہے جب استاد کو اپنے شاگرد کی عزت کرنی پڑے جب مالدار کو غریب کی عزت کرنی پڑے جب علم والے کو جاہل کی عزت کرنی پڑے وہ مشکل وقت ہوتا ہے کہ قیام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو چھوٹا ہی ہے نا کیسے بچوں کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں آپ نے بتائیے ذرا کیسے بولتے ہیں بچوں کے ساتھ ہماری ٹون کیا ہوتی ہے اس وقت ہم ان کو عزت کے لائق سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہی نہیں عزت کے لائق تو یہاں مراد یہ ہے کہ انسان جب اپنے سے معاشرے میں رتبے میں درجے میں کم کو دیکھے تو اس کی عزت کرے اس کے ساتھ بھی احترام سے پیش آئے یہ ہے اسلام کی تعلیم یہ تربیت کون کرے گا یہ تذکیہ کون گیا اللہ کی سوا کوئی کر سکتا ہے جو تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے اور جو ہمارے روئیوں کو پہچانتا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہوگا اور اگر نہیں کرو گے تو تم اپنے نئے کامال میں کمی کر رہے ہو اور کیا سسائیٹی کے ضرورت مند محتاج لوگوں کی خبرگیری کرنی ہوگی بھوکے بیمار اور ضرورت مند کی طرف توجہ کرو لیکن آج ہمیں بکری نہیں ہے اس کی تو آخرت میں کام آنے والے یہ کام ہیں اور پھر حقدار کو اس کا حق دو کسی کا حق بے وجہ سمیٹ کے مطلب اور تراز بھی نہ سمبل ہے ایک طرح سے یعنی اصل لفظ بھی ہے وراست کا لیکن اس کے ساتھ سمبل بھی کیسے یعنی مال مفت پر نظر نہ رکھو اچھا مال مفت کیا ہے کیا کیا کس میں ہے مال مفت کی مثلا رشوت مثلا کسی کا حق مار جانا اسی طرح لارٹری بغیرہ یا یہ کہ جو اوبر نائٹ امیر ہونے کے ایک خواب ہوتے ہیں لوگوں کے جوے میں جیت جائیں یا کیا اور اسی طرح کے تو مراد یہ ہے کہ محنت کے عادی بنو کام کرو مفت خوری کے عادی نہ بنو وَتَأْقُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلَ اللَّمَّ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّ اور مال کی محبت کم کرو یعنی سارا جی مال میں ہی مت لگاؤ یہ چار کام جو یہاں بتائے گئے ہیں یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان آخرت کو یاد رکھے اور جب دل نہ چاہے تو یاد رکھو کہ وہ دن آنے والا ہے اور پھر اس دن ہوگا کیا اس دن زمین کا حال کیا ہوگا فرشتے کہاں ہوں گے اور سامنے جہنم جیسے وہ ایک حدیث میں بھی آتا نا کہ انسان کے سامنے جہنم بھڑک رہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کھڑا ہوگا دائیں ہاتھ میں اچھے عمال بائیں ہو رہے اس حضرت عدی بن حاتم کو آپ نے کہا تھا کہ تم آگ سے بچنے کی فکر کرو کھاک کو جور کا آدھا ٹکڑا ہی کسی کو کیوں نہ دو صدقے مگر کچھ نہیں تو وہ آدھا کو جور ہی دے کے تو آگ سے بچنے کی فکر کرو یعنی یہ جہنم اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ سامنے لے آئی جائے اور یہ جہنم کن چیزوں سے بڑکتی ہے ان جرائم سے جن کا ذکر پیچھے کیا گیا بد اخلاقی سے کسی کی ضرورت کا خیال نہ کرنے سے اور ہر وقت مالی کے خواب دیکھنے سے اور مالی کے پیچھے دوڑنے سے اور حرام حلال جائز نجائز اپنا پڑا ہے ہر چیز سمیٹ سمات کے اب یہ جو انہم سمیٹ کے کھا جاتے ہو یہ کیوں کہا گیا سمیٹ کے کھا جاتے ہو مطلب یہ ہے کہ جہاں سے بھی ہاتھ لگے جو بھی ذریعہ ہو کوئی پروانی حلال ہے حرام ہے جائزہ نجائزہ یعنی جو بھی انسان کا جی چاہے بس اس کو اپنے لئے سمیٹتا چلا جائے چاہے اس کا حق ہے یا نہیں یعنی ہر ذریعہ سے اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہو یاد رکھو کہ یہ پکڑ کی بات ہوگی تمہارے لئے وہی ہے جو تمہارا حق ہے اور بس اور وہاں جا کے انسان کو نصیت آئے گی اور کہے گا یا اللہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ لیکن وہاں نصیت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ نصیت پکڑنے کا وقت نہیں وہاں انسان صرف پچھتائے گا کہ کاش میں وہ سمیٹ سمیٹ کے دنیا کی خزانے نہ بھرتا رہتا یہاں کے لئے کچھ بھیج دیتا قدم تو قدمہ کا کیا معنی تا بما قدمہ وہ آخر پیچھے پڑ چکے اپنے جانے سے پہلے آگے بھیج دیتا کاش میں اپنے لئے کچھ آگے بھیج دیتا تو نتیجہ کیا ہوگا پھر انسان کو ایسا ایسا پکڑا جائے گا اور وساق جو ہوتا ہے نا رسی ہوتی ہے یعنی جکڑنے کی چیز اور عام طور پر قیدیوں کو پیچھے ہاتھ کر کے رسی سے پکا باندھیا جاتا تھا یعنی مجرموں کو جہنم میں زنجیروں میں اس طرح مضبوط باندھا جائے گا کہ وہ ہل نہ سکیں گے بھاگ نہ سکیں گے کیونکہ ایسے جرائم لے کر آئے ہوئے ہوں گے اس سے واضح بات کوئی ہو سکتی لَقَوْلُن فَسْلِ کھلی کھلی باتیں الگ الگ کر کے کیٹیگوریکلی بتا دی گئیں کہ یہ اور یہ اور یہ کرنا ہوگا یہ کہتے ہیں کسی کانورٹ نے بتایا تھا کہ مجھے قرآن میں سیسائیت نے اتنا متاثر کیا کہ مجھے اس وجہ سے میں مسلمان ہو گیا کہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں یہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ اس کو عزت دو جسے معاشرہ عزت نہیں دیتا یہ ہے انسان کی اپنی گریٹنس گریٹ وہ نہیں جو گریٹ کو سلام کرے گریٹ وہ ہے جو اپنے سے نیچے والے کو سلام کرے اور اس کی عزت کرے اس کا احترام کرے اس کی طرف توجہ کرے اور جو شخص یہ کام کرتا رہے پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے یعنی نفس مطمئنہ بننے کے لیے کیا چیزیں چاہیئے نمبر ایک اپنے سے چھوٹے کی عزت نمبر دو ضرورت مند کو کھانا کھلانا صاحب حق کو اس کا حق دینا اور مال کی محبت دل سے نکالنا جس شخص کے دل سے مال کی محبت نکل جائے اس کے دل کو قرار آ جاتا ہے کہ اس کے غم ختم ہو جاتے ہیں بہت سے غم کس لی ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ بہت سے تینشنز کس لی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تینشن کب ہوتی ہے یہ ٹوٹ گیا تینشن یہ پھٹ گیا تینشن یہ خراب ہو گیا تینشن یعنی سب سے زیادہ تینشنز اور خوف جو ہیں وہ مالی معاملات میں ہوتے لوگوں کو اور جب انسان اس پر اللہ پر بروسہ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے انہا لیللہ و انہا لی راجو یہ چیز چلی گی ہم بھی جانے والے ہیں اس میں کیا جو ہونا تھا ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے انسان کو سکون آتا ہے جب یہ سوچ بنتی ہے نا کہ دنیا کا مال تھا چلا گیا نہیں تھا قسمت میں تو بڑے سے بڑے نقصان پر انسان بے فکر ہو جاتا ہے لہذا آخر میں انجام بتایا گیا نفس مطمئنہ کا یا ایتہن نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ نفس روح کو بھی کہتے ہیں جان کو اور مطمئنہ کا لسٹ ہے یہ فویمیم نون سے ہے اصل میں یہ باب افعاللہ سے ہے افعاللہ اصل میں آپ نے تو بارہ ہی باب پڑھے ہیں میرے خالے چالیس باب ہیں تقریبا چالیس پڑھنا چاہتے ہیں بہت ریرلی استعمال ہوتے ہیں تو یہ جو اتمئنہ ہے یہ اس باب سے علف پہ این کے بعد حمزہ اور حمزہ کے اوپر زبر اور پھر لام کے اوپر شاد افعاللہ اتمئنہ اور روٹ اس کا تویمیم نون ہے ہے نفس مطمئنہ اصل میں اتمنان کہتے ہیں اس قیفیت کو جو سکون اور ٹھہراؤ کی ہوتی ہے اور مشکت اور کوفت کے بعد حاصل ہوتی ہے اتمنان کس سکون کا نام ہے جو تکلیف کے بعد حاصل ہوتا ہے جو مشکت کے بعد آتا ہے انسان کو اور جو سچا ایمان ہوتا ہے وہ انسان کے اندر اتمنان پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ انسان کو قربانی سے ملتا ہے جسے کانورٹس ہوتے ہیں نا تو ان کو قربانی کرنی پڑتی ہے بہت کچھ بلکہ سب کو چھوڑنا پڑتا ہے سب رشتے دار اور بعض اوقت اپنا مال و دولت ہر چیز اور پھر وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کو جو ایمان نصیب ہوتا ہے وہ مشکت کے بعد ہوتا ہے تو وہ دل میں ایک اتمنان پیدا کر دیتا ہے اور ضروری نہیں کہ یہ صرف کانورٹی ہو کوئی بھی شخص جو شعوری ایمان لائے جو اپنے فیصلے سے مسلمان ہو کہ جو قرآن کہتا ہے مجھے بس وہ کرنا ہے تو آبیسلی اس کو قربانی دینی پڑیں گی پھر انسان اپنے نفس کی اپنے آرام کی رشتداروں کی بعض اوقات پیاروں کی قربانیا کرتا ہے اچھا وہ جب اللہ کی خاطر کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتا نا اللہ کی خاطر آپ کو بعض اوقات مال چھوڑنا پڑتا بعض اوقات کسی کی نظر کرم چھوڑنی پڑتی کبھی بہت سے چیزیں انسان کو قربان کرنی پڑتی ایسی صورت میں قربانی کے بعد جو آپ کو سکون نصیب ہوتا ہے وہ اتمنان ہوتا ہے اتمنان قلب اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ بہت لمبا سفر کر کے آئے یا بہت چلے ہو یا بہت کام کیا تو پھر کیسے نیند آتی سکون کی نیند آتی تو بالکل اسی طرح اللہ کے راستے میں جب انسان کوئی کام کرتا ہے اللہ کے لئے تھکتا ہے تو اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے خاص سکون کی اتمنان کی ایسے شخص کو کیا کہا گیا یا ایتو ہن نفس المتمینہ اے نفس متمینہ اے متمین روح اے پرسکون روح ارجیہی الارب کی واپس لوٹو اپنے رب کی طرف کم بیک واپس آجاؤ دنیا میں گئے ہوئے تھے کچھ کرنے کر لیا تم نے بہت تھک گئے اب واپس آو اب آرام کرو آکے ارجیہی الاربک مومن کے لئے آرام کی جگہ جو ہے وہ دنیا نہیں ہے مومن کے لئے آرام کی جگہ آخرت ہے لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے رہتے ہیں ارجیہی الاربک پلٹاؤ اپنے رب کی طرف رادیتن رازی یہ رازی سے ہے رادن خوش مردیہ پسند کی ہوئی ارادیہ فائلہ اور مردیہ جو مفہول ہے مردیہ پسندیدہ اور مستر اس کا مردات ہے ابتغاء مردات اللہ پیچھے پڑ چکے آپ رضا مند ہونا پسند کرنا اس حال میں کہ تُو رب سے راضی ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہ اور رب تجھ سے راضی ہے فادخلی فی عبادی پھر داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں جس کے لئے دعا کی تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عبادِكَ الصَّالِحِينَ اور یوسف علیہ السلام نے بھی تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَعَلْحِقْنِي بِالسَّالِحِينَ ان دونوں کے پاس بادشاہتیں تھی یہ دو پیغمبر وہ ہیں جو بادشاہ بھی تھے لیکن دونوں نے کیا مانگا صالحین کی صحبت مانگی نیک لوگوں کا ساتھ مانگا فَدْخُلِي فِي عبادی آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ دنیا میں تو انسان کو ہر ایک کے ساتھ رہنا پڑتا ہے نیک کے ساتھ بھی بد کے ساتھ بھی اچھے کے ساتھ بھی برے کے ساتھ بھی لیکن موت فیصلہ کر دیتی ہے اور موت کے بعد انسان جیسا حقیقت میں ہوتا ہے ویسوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے یا اللہین میں یا سجین میں فَدْخُلِي فِي عبادی آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ میرے پسندیدہ مقرب پیاروں میں وَدْخُلِي جَنَّتِي اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایک دعا سکھائی تھی اللہم مینی اسألوك نفسا بکا مطمئنتا تؤمنو بلقائک وَتَرْضَا بِقَدَائِك وَتَقْنَو بِعَتَائِك اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس نفس کا جو مطمئن ہو جو ایمان رکھتا ہو تیری ملاقات پر جو راضی ہو تیری تقدیر پر اور جو قنات کرے تیری عطا اور بخشش پر یعنی جو تُو دے اس پر وہ راضی مطمئن کونٹین اور پرسکون ہو کہ میرے رب نے میرے لیے یہی فیصلہ کیا وہ رب کے فیصلوں سے ناراض نہ ہو وہ یہ نہ کہے کہ اہانا تو بات یہ ہے کہ پوری صورت پر اگر ہم نظر ڈالیں تو سب سے پہلے کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کے لیے کہا گیا ایمان نصیب ہوتا ہے انسان کو کائنات میں غور و فکر کر کے یعنی سچا ایمان تاریخ کے واقعات پر غور کر کے اور پھر حق کو پا کر اس پر عمل کر کے جتنا جتنا انسان کا عمل بڑھتا ہے اتنا اتنا انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور جس درجہ کا ایمان بڑھتا ہے اس درجہ کا اتمنان بڑھتا ہے یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے اگر آپ عمل نہ اچھے کریں تو ایمان نہیں بڑھ سکتا اور اگر ایمان مضبوط نہیں تو اتمنان کبھی ہوئی نہیں سکتا تو اصل بات ہے پھر عمل کی عملِ صالح کچھ کرنے کا نام بھی ہے اور کچھ چھوڑنے کا نام بھی ہے اور کیا چھوڑنا ہے بداخلہ کی چھوڑنی ہے خدغرضی چھوڑنی ہے بداخلہ کی قسم ہے یتیم کی عزت نہ کرنے میں خدغرضی کیا ہے مسکین کو کھانا نہ کھلانا اور بے پروائی کیا ہے دوسروں کو ان کا حق نہ دینا اور ان کا حق خود سمیٹھ کے کھا جانا اور بے حسی کیا ہے صرف مال کی محبت میں جینا جب تک انسان ان عیبوں سے نہیں نکلتا تو جنت کا خریدار نہیں بنتا جنت کے لائق نہیں بنتا اور پھر جو شخص ان سارے امتحانوں میں پاس ہو جائے اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرے اس کی تیاری کرے اور جب حق مل جائے اس کو تو ہرگز نہ چھوڑے خواہ اس کو اپنا نفس کو چلنا پڑے یا کسی اور کو چھوڑنا پڑے خواہ اس کی زندگی بھی ران ہو جائے لیکن اپنی آخرت قربان نہ کرے ایسا ہی شخص پھر کیا ہے نفس مطمئنہ جو آخرت میں جیتا ہے جو اللہ کی یاد میں جیتا ہے جو اللہ کی محبت میں جیتا ہے نفس مطمئنہ ایسے شخص کے لئے جب موت آتی ہے تو فرشتہ آ کر اس کو یہی خوشخبری سناتا ہے کہ وقت پورا ہو گیا ٹائم اپ چلو واپس جہاں سے آئے تھے چلو واپس ارجعی الاربک اور جب اس کو یہ خوشخبری ملتی ہے تو وہ اور جلدی کرتا ہے کہ میں جلدی جاؤں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی ملاقات سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے تو حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ یہ تو موت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے موت کے ذریعے ہی اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے اور مرنا تو امیسے کوئی نہیں چاہتا کیونکہ آپ نے فرمایا جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا اس پر حضرت عائشہ نے یہ کہا تھا تو اس پر حضرت عائشہ نے کیا بتایا کہ فرشتوں کے ذریعے بندے کو جب اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی یعنی بقاعدہ یہ کلمات ادا کرتے ہیں فرشتے آ کر مرنے والے کے پاس تو مومن کو موت محبوب ہو جاتی ہے یعنی اس وقت اس کا دل کیا چاہتا ہے بس میں جلدی پھر اپنے رب کے پاس پہنچوں کہ رب مجھ سے راضی ہے اور جب کافر کو عذاب اور سزا دی جاتی ہے موت کے وقت تو اس وقت اس کو موت سے بڑھ کر کوئی چیز ناپسندیدہ نہیں ہوتی اور پھر وہ مرنا نہیں چاہتا موت اس کے لئے سب سے بڑی تکلیف دے چیز ہو جاتی کیونکہ موت کے بعد تو بس اس کی ساری عائش و عشرت ختم ہمیشہ کے لئے تکلیفوں کا آغاز ہو گیا تو اس لئے اور پھر یہ بات بھی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کے کسی کام لگاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں تھکتے ہیں جسمانی مشکت ذہنی مشکت اور مسلسل محنت اور کوشش کی حالت میں رہتے ہیں دنیا میں آرام نصیب نہیں ہوتا پوری طرح سو نہیں سکتے کہ قراتوں کو بھی عبادت ہے اور دن کو بھی انہا لکا فنہاری سبحن طویلہ مسلسل کام ہے تو انسان چین سے کہاں سو سکتا ہے کہاں آرام کر سکتا ہے اس کے لئے تو آرام کا وقت پھر آخرت ہی ہے نا لہٰذا ایسے تھکنے والے کو مات کے پرشتے آکے خوش خبری دیتے ہیں کہ اب چلو تم آرام کرو بو علی سینہ کی کتاب شفا ہے خیام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کا متعلق کر رہا تھا ایک خاص باب پر پہنچا تو کتاب بند کر دی اور لوگوں کو وسیعت کی اور نماز میں مشغول ہو گیا اور اس وقت سے کچھ نہ کھایا نہ پیا عشاء کی نماز کا وقت آگیا تو عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا اور سجدے میں یہ فکر اس کے زبان پہ تھے کہ اے اللہ جہاں تک ہو سکا میں نے تجھے پہچانا یعنی غور و فکر کیا ہے اس صورت میں بھی غور و فکر کی دعوت ہے اس غور و فکر کو میری نجات کا وسیلہ بنا اور مجھے معاف کر دے اور اسی میں اس کی جان نکل گئی تو بات یہ ہے کہ ایک انسان جب اتمنان کے ساتھ اپنے کام کرتا رہتا ہے چاہے وہ کوئی بھی کام اس کے حصے میں آئے کل بھی میں بات کر رہی تھی نا کہ جیسے ہم نکل پڑا اور اسی طرح اور چیزوں پر بھی غور و فکر اور پھر انسان کی تخلیق کی بات بھی ہوئی تھی کل بات یہ ہے کہ خواہ کوئی علمِ طب پڑے کوئی میڈیسن پڑے کوئی کمیسٹری پڑے کوئی فیزیکس کوئی بائل کچھ بھی پڑے لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیں کیوں پڑھ رہا ہے مقصد کیا ہے پڑھنے کے بعد انسانیت کو فائدہ پہنچائے اور ساتھ اللہ کے حق اور بندوں کے حق نہ بھولے یہ دو چیزیں مست ہیں دین پڑھیں یا دنیا پڑھیں یعنی کہ دین پڑھ کے آپ کو چھٹی مل جائے گی یا دنیا پڑھ کے کچھ بھی کریں اب بعض اوقت لوگ آ جاتے ہیں یہ پوچھنے کے لئے اچھا یہ ڈاکٹر بننا جائزہ فلان جائزہ یہ نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ جو بھی آپ بن رہے ہیں پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ شریعت کی حدود پوری ہوتی نمبر دو یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ مقصد کیا آپ کے کام کرنے کا اور نمبر تین یہ ہے کہ آپ اللہ اور بندوں کے حق دے رہے ہیں یا نہیں اگر آپ میں اتنی ہمت ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کچھ بھی کریں اور اگر نہیں تو اللہ کے حق کی قیمت پر بندوں کو حق دیتے دیتے مت جیئے کہ انسان دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کے رادیتاں مر دیئے ہی نہ اس نے اللہ ہی کو راضی نہیں کیا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بندوں کو راضی کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور اللہ ہی کے لئے کوئی کام نہیں کرتے تو پھر تو بندوں کی خدمت بھی کیا ہے ایک شہرت کا ذریعہ ہے یہ صرف واہ واہ کمانے کا ذریعہ ہے تو ہر چیز کے پیچھے جو مقصد و نیت ہے انسان کی وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے اور پھر یہ کہ آپ کے اوپر بحیثیت انسان جو فرائے زائد ہوتے ہیں آپ کے دین کے حوالے سے ان کو آپ کتنا بعض لوگ کیا کرتے ہیں بندوں کی خدمت میں اتنے لگ جاتے ہیں نماز ہی نہیں پڑتے کہ جی ہم قرآن کی حکم پر عمل کرنے قرآن کو ایزا ہول لیں اپنی مرضی سے فکنچوز نہیں کریں چیزوں کو چلی تلاوت دیکھیں کہ نیک لوگوں کی صحبت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت بڑا سرمایا ہے بہت بڑا سرمایا ہے جنت سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا ہے مدخلی فی عبادی تو عباد الرحمن اور اللہ کے بندے جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہوں اللہ کے راستے پر چلتے ہوں ان کی صحبت جو ہے وہ انسان کے لئے بہت سے کام آسان کر دیتی ہے یہ دنیا کی جنت ہے اور آخرت کی جنت بھی انہی لوگوں کے دم سے پھر آباد ہے نیک لوگوں کا ساتھ ہوگا تو آخرت کے راستے بھی آسان ہوں گے اور وہاں پہنچ کر بھی ان کا ساتھ اچھا لگے گا اور اگر دنیا میں نیک لوگوں سے دور بھاگتے ہم تو آخرت میں ان کے ساتھ رہنا کیسے پسند آئے گا اگر دنیا میں ہمیں لغو باتیں پسند ہیں تو وہاں تو جنت میں دل ہی نہیں لگے گا مقالب میں پڑھتا نا لاغیہ کا لہس چاہنا یہ اسم فائل ہے لاغی لغو کرنے والا اور لاغیہ مونس ہے یعنی کسی بک بک کرنے والی سے بک بک نہیں سنو گے وہاں یہ لفظی معنی بنتا ہے مبالغی کی تاہ ہے نہیں عورتوں کا ذکر نہیں ہے دیکھیں کہ جو صالحین کی مجلس اور صحبت ہوگی وہاں آپ کو لغو بلکل نہیں ملے گا دنیا میں بھی لغو نہیں ملے گا آپ کو کیونکہ ان کو دلچسپی نہیں ان کو بیزاری ہوتی ہے لغو باتوں سے ایکسٹر اور فضول اور پالتو باتوں سے کیونکہ وقت ضائع کرنے والی ہوتی ہیں نہ کسی کی غیبت میں ان کا دل لگتا ہے نہ کسی کے مزاک اڑا کے دل لگتا ہے نہ ہی فضول باتیں کر کے ان کو کوئی دلچسپی ہوتی ہے لیکن جب انسان کے اپنے اندر وہ چیز نہیں ہوتی تو پھر یعنی انسان کی گفتگو اور کلام کس چیز میں مبنی ہوتا ہے جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے آپ وہی بولتے ہیں جو آپ کے اندر ہوتے ہیں زیادہ دیر آپ اس کو چھپا نہیں سکتے وہی موہ سے نکلتا ہے کیونکہ کلام جو تا ہے وہ دل کا آئینہ ہوتا ہے تو پھر جب حقیقی معنی میں انسان کے اندر نیکی ہو تو وہ پھر لبادہ نہیں ہورنا پڑتا وہ نیچرل ہو جاتا ہے سب کچھ نیچرل ہو جاتا ہے وہ ساری بات کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ لبادہ اوڑ کے سنجیدہ ہو کے ایک تکلف کر کے نیکی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو ہینک وہ موقع ہٹ دا تو وہ شادر اتاری اپنی اور شروع ہو گئے اپنی اسی لغویات کے اوپر اب شکر ہے نکلے وہ لوگ یا نکلے ہم وہاں سے اور اب ہم کھل کے باتیں کریں جو ہم کر سکتے ہیں سکون کا ساز لیتے ہیں کہ اس مسنوعی محول سے نکلے دین لبادہ اوڑنے کا نام نہیں ہے بات کر رہے ہوں اب نیچرل اندازیں بات کریں کیونکہ یہ تو پھر دو رخہ پان ہے نا کہیں بیٹھ کے کچھ بن جائیں کہیں بیٹھ کے کچھ بن جائیں وہ ہی رہے جو آپ ہیں تو جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے ہم کیا بولتے ہیں کیا کرتے ہیں اور سب سے بڑے ہمارے ٹیسٹ کا ہمارے گھر کے اندر ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا باتیں کرتے ہیں ٹھیک اب آپ کہیں گے جی ان کو تو انٹرسٹ نہیں ہے دین میں توہے پر مجبوری ہے لیکن جو کچھ بھی ہے بہرحال احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی سے اصل بات یہ کہ اتنی چھوٹی زندگی نہیں اتنے تھوڑے دن ہے نا ہمارے پاس کہ ان میں سے بیکار نکالیں گے تو کوئی کارامت کام کر سکیں گے اور اگر بیکار سٹفنگ بھری رہی تو پھر مفید کام نہیں کر پائیں گے تو ایک ایک دن کی سورة الفجر کا پیغام یہ یہ ہر فجر ایک نئی نعمت ہے اور اس کی قدر کریں اور اس کی قدر کریں گے تو ہی زندگی کی شام کو یا یہ توہن نفس المتوینہ کی خوشخبری سنیں گے یہ بلکل ایسی ہوتا ہے نا جیسے فجر کے وقت انسان اٹھتا اس کو ایک دن ملا اس نے اچھے اچھے کام کیے سارا دن تھکایا خود اپنے آپ کو تو پھر کیا ہوتا ہے رات ہوتی ہے ایک موت کے موہ میں جاتا ہے تو بستر پر لیٹتا ہے پر سکون ضمیر کے ساتھ کوئی اسے سلیپنگ پلز کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے دل پہ کوئی بوجھی نہیں وہ سب کے حق ادا کر کے آیا ہے وہ سب کی خیرخواہی اور بھلائی کر کے آیا ہے اب وہ کہیں بھی سو جائے وہ سکون سے سو رہا ہے کوئی خوف نہیں اس کے دل پر کوئی پشمانی نہیں کوئی پریشانی نہیں امن میں ہے اور اسی طرح وہ امن سے مرتا ہے ہر روز سونے کے وقت کو یاد کریں کہ سونے کا وقت ہمارے دل پہ کیا ہوتا ہے یہی موت کا تجربہ ہے اگر سوتے وقت ہمارے دل پہ ترہ ترہ کی وحشیات ہیں تو موت کے وقت بھی پھر وہ جب انسان اس غنودگی میں ہوگا تو یہی وحشیات ہی ہوگی اس کے دل پر اس کے لئے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے یہ اچانک نہیں چیزیں آکودتی ہم پر اس کے لئے کوشش کرنی پڑتی اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگانی پڑتی اپنا جائزہ خود ہی لینا پڑتا ہے جب یہ کیفیت ہوتی اور اس لئے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو خوشخبری دی تھی ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز یہ آیت یعنی آئیت ون نفس المطمئنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑی سعزت ابو بکر جو مجلس سے موجود تھے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنا اچھا خطاب اور اکرام ہے آپ نے فرمایا کہ سن لو فرشتہ موت کے وقت آپ کو یہ خطاب کرے گا یعنی ان کو یہ خوشخبری دی تھی تو ابو بکر جیسے لوگوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے شلی بسی موسیقی 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 12 essential grammar lessons are to learn Quranic grammar You can select number of word to study from bookmarks Select number of times wrongly answered words for study Test your skills with multiple choice flashcard true false matching words and single choice MCQs Grammar lessons are available in PDF format Native Quranic and Urdu fonts Available at Google Play and Apple App Stores Download it today to contribute in the Islamic apps development project Quran vocabulary 100% in Urdu Visit smartappsweb.com